بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کی امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہے اور آج ہی میں شیئر کرنے لگی ہوں رمضان پرپریشن کی ویڈیو کچھ چیزیں ہیں رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں صفائیاں ستھرائیاں بھی میں نے کر لی ہیں میں رمضان سے پہلے بھی ایک دفعہ صفائیاں وغیرہ ہم لوگ گھر وغیرہ کلین کر لیتے ہیں اور کچھ کام تھے جائے نماز وغیرہ واش کرنے تھے ایک دو کمبل تھے وہ دھوئے پرتے وغیرہ دیواریں اور پنکے سب الحمدللہ گھر صاف ستھرہ کر لیا اور اس کے بعد کچن کی باری آئی تو پھر بیٹی کے پر ایکزیم بھی ختم ہو گئے تھے تو ہم نے کام بانٹ لیا ہم کیا کرتے ہیں کام بانٹ لیتے ہیں کہ کس نے کیا کیا کرنا ہے تو میرے حصے میں آیا تھا فریج آرگنائز کرنا اور فوڈ فروزن فوڈ بنا کر رکھنا اور باقی جو چیزیں جو رمضان میں کام آئیں گی تو میرے حصے میں یہ آیا تھا اور بیٹی نے کیچن آرگنائز کرنا تھا اور ساتھ میں گروسری وغیرہ لے کر آنی تھی تو اس طرح سے ہم سب نے اپنے اپنے کام بانٹ لی ہیں اور سب نے اپنے اپنے کام کر لی ہیں اور آج یہ سنڈے کے دن کی ہے جو میں سو کے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی پہلے سے اٹھی تھی اور اس نے کہا بھی چھوٹے بھین بھائی سب سو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنے حصے کا کام کر لوں اور سارا کچن اس نے علماریاں برطن everything clean کیا drawers وغیرہ سیٹ کے گروسری بھی لے آئی تھی جا کے اپنے پاپا کے ساتھ ایک ایک چیز کی لسٹ بنائے اور دیکھ کے جو جھو سے ضرورت تھی چیزیں وہ لے آئی اور آ کر اس نے کچن میں سارا کچھ آرگنائز کر دیا اور آج صبح جلدی اٹھے تو گیس بالکل نہیں تھی گیارہ بجی اور سب نے ناشتہ کرنا تھا تو پھر یہ میں نے اوپر لکڑیاں جلا کے چھت پر چائے بنائی اور اس کے ساتھ ہمیں چائرہ سو وغیرہ کھا لیے کہ تاکہ جب تک گیس آئے گی تو تھوڑا سا پیٹ بھر لیں گے اور یہ ہے جی دپیر کا ٹائم اور میں لگی ہوں چیزیں وغیرہ بنا کر رکھنے لہسن ادرک اور پودینے کی چٹنی وغیرہ تو یہ ساری چیزیں ہزبند لے کر آئے تھے بیٹی کے ساتھ جب گروسری کرنے گئے تھے تو میں بس ان کو یہاں پر سیٹ کر رہی تھی چھل کے ساری چیزیں میں نے کہا ایک سائٹ پر میں کر لیتی ہوں اس کے بعد میں کٹھا ہی اس کو پیستے جاؤں گی اور فریج میں سیف کرتی جاؤں گی اور جس طرح جس طرح سے ترتیب سارے کام کرتے جائیں گے لہسن ادرک میں نے پیس لیا تھا اور ہرا دنیا کافی بڑا ہی اچھا فریش اور پودینہ بڑا اچھا تھا ہری مرچے وغیرہ یہ ساری چیزیں چھوٹی بیٹی ہیلپ کر رہی تھی واش وغیرہ کرنے کے لیے تو بس یہاں پر میں نے لہسن چھی لیا تھا ردرک کو باریک باریک کٹ لیئی تھی کہ الگ الگ سیف کرنے کے بجائے میں کٹھا ہی پیس لیتی ہوں اور اس کو بس سیف کر لیتی ہوں تھوڑا سے میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا کیونکہ یہ میں نے فریزر میں ہی کرنا ہے تو اس لیے بس آئل وغیرہ نہیں ڈالا پانی ڈال کے اس کو میں نے پیس لیا اور بس اس کو یہاں پر میں نے اچھے سے اس کے اندر بھر دیا اور یہ اس کو رکھ دوں گے میں فریج میں فریز ہونے کے لیے تھوڑا سے ایکسٹرا بچ گیا تھا تو میں نے ایک دوسرا سانچا بھی تھا وہ لے لیا اور اس کو فیل کر دیا اور اس کو فریج میں رکھنے کے بعد اس کے بعد میں نے ہرا دھنیا اور پودینے کو کرنا شروع کیا تھوڑا پتے وغیرہ لگ لگ سے میں نے پودینے کے سارے نکالے اور ہرا دھنیا جو ہے جو اس میں سے رفت تھا اس کو نکالیا اور بھاری بھاری کاٹ لیا ہری مرچوک اچھے سے دھولیا تھا اور ثابت ہی میں نے پین میں ڈار لیئے تھیں کیونکہ انہوں نے پیس سی ہو جانا ہے تو اس لیے کاٹنے کی ضرورت نہیں تو بس یہاں پر یہ ساری چیزیں کٹھی کر لیئے تھیں اور اس کے اندر بھی میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھوڑا نمک اور تھوڑا زیرہ شامل کیا زیرے کا بڑا مزے کا اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے بس اس کو یہاں پر لہسن ادرک تھا فریز ہو گیا تھا اور اس کو میں نے نکالیا تاکہ یہ والے جو سانچے ہیں یہ فری ہو جائیں اور اس کے اندر پھر میں اس کو چٹنی جو ہے اس کو سیو کر لوں گے تو یہ شام کو میں نے چٹنی پیس لی تھی کیونکہ مجھے انتظار کرنا تھا تاکہ لہسن ادرک جو ہے وہ فریز ہو جائے اور اس کو میں پھر نکال کے اور اسے واش کر کے ان کو دوبارہ یوز کر سکو بس یہاں پر پھر میں نے یہ چٹنی کو اچھے سے پیس لیا اور ان کو بھی بھر دیا سانچے میں اور بیٹی نے ہلپ کی فریج میں رکھا تو یہاں پر میں چیزیں وغیرہ ٹیبل وغیرہ صاف کیا اور یہ ہے نیکس ڈے کا شام کا ٹائم آج میں صبح سے لگی گئی تھی کچھ فروزن آئٹمز بنائی تھی کچھ نگٹس بغیرہ منو слова کے بنائے تھے ان کے بھی دو پیکٹ بنا کے میں رکھ لوں گی اور سیخ کباب بنائی تھی اس دباع شامی نہیں بنے وہ ایک دو دن تک میں بناؤں گی اور سموسے بھی نہیں بنائے رمضان کے مڈ میں میں نے سوچ ہے سموسے بناؤں گی اور یہاں پر میں نے رول بنائے تھی چکن کے تو بس ان کو سب کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اور یہ ہارڈ ہو گئے ہیں فریز ہو گئے ہیں تو ان کو میں زیپ لوگ میں پیک کر رہی تھی تاکہ ان کو میں دوبارہ سے فریز بڑی اچھی سی میں نے سیٹ کر لیا اور یہاں پر یہ رکھ لیں گی اور یہاں پر پدینہ کی چٹنی جو تھی وہ بھی سے ہو گئی تھی فریز تو بس ان کو بھی میں نے زیپ لوگ میں پیک کر لیا اور کچھ کام تھے جس طرح سے چنے سفید اور کالے تھے وہ پائل کر کے فریز کیا ہے لالوبیا کیا کیونکہ میں نے اور میری بیٹی نے افتاری میں سیلڈ کھایا کرنے تو یہ ساری چیزیں ہمارے کام آئیں گی تو یہ ہے کہ بیٹی جب کچھن میں وقتاں فوقتاں کام کرتی ہے تو وہ چنے لوبیا یہ وہ اُبل نہ رکھ دیتی ہے اور سیو کر لیتی ہے تو بس اس لئے اس کی ویڈیو نہیں برن سکی ہے تو یہ بیٹی نے بنایا تھا چھوٹ چھوٹے پیک بنا دی ہیں کیونکہ چنہ چاٹ بنتی ہے دنگ بھلوں میں پڑ جاتی ہیں چنے والے چاول بنتے ہیں اور سیلڈ وغیرہ ہمیں یوز ہوتے ہیں چنے تو یہ بڑے کام آتی ہیں چیزیں اور کافی کام ہم نے کافی عطق کر لیا ہے تاکہ مزے سے عبادت کر سکیں اور سکون سے رمضان گزار سکیں اور باقی پھر جو پلاو اور چکن یا چکن پکڑا جو چیزیں بنیں گے وہ ڈیلی کی ڈیلی یوز کرتے رہا کریں گے بس آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور رمضان میں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں